بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رہم والا ہے بے شک اے نبی ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی ہے تاکہ جو کچھ تیرے گناہ آگے ہوئے اور جو پیچھے سب کو اللہ معاف فرمائے اور تجھ پر اپنا احسان پورا کر دے اور تجھے سیدھی راہ چلائے اور آپ کو ایک زبردست مدد دے وہی ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں میں سکون اور اتمینان ڈال دیا تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ ہی ساتھ اور بھی ایمان میں بڑھ جائیں اور آسمانوں اور زمین کے کل لشکر اللہ ہی کے ہیں اور اللہ دانا با حکمت ہے لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ویکفر عنہم سیئاتیم وکان ذالک عند اللہ فوزا عظیما تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ان جنتوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اور ان سے ان کے گناہ دور کر دے اور اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی کامیابی ہے ویعذب المنافقین والمنافقات والمشركین والمشركات الظانین باللہ ظن السوء علیہم دائرت السوء وغضب اللہ علیہم و لعنہم و اعد لہم جہنم و اعد لہم جہنم وسائت مصیرا اور تاکہ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرق مردوں اور مشرقہ عورتوں کو عذاب کرے جو اللہ کے بارے میں بدگمانیاں رکھنے والے ہیں دراصل انہی پر برائی کا پھیرا ہے اللہ ان پر ناراض ہوا اور انہیں لانت کی اور ان کے لئے دوزخ تیار کی اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے اور اللہ ہی کے لئے آسمانوں اور زمین کے لشکر ہیں اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے یقینا ہم نے تجھے گواہی دینے والا اور خوشغبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کا عدب کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو جو لوگ کچھ سے بیعت کرتے ہیں وہ یقیناً اللہ سے بیعت کرتے ہیں ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے تو جو شخص آہد شکنی کرے وہ اپنے نفس ہی پر آہد شکنی کرتا ہے اور جو شخص اس اقرار کو پورا کرے جو اس نے اللہ کے ساتھ کیا ہے تو اسے ان قریب اللہ بہت بڑا عجر دے گا سیقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا دہاتیوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دئیے گئے تھے وہ اب تجھ سے کہیں گے کہ ہم اپنے مال اور بال بچوں میں لگے رہ گئے پس آپ ہمارے لئے مغفرت طلب کیجئے یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے آپ جواب دے دیجئے کہ تمہارے لئے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا بھی اختیار کون رکھتا ہے اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا تمہیں کوئی نفع دینا چاہے تو بلکہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے اللہ خوب باخبر ہے نہیں بلکہ تم نے تو یہ گمان کر رکھا تھا کہ رسول اور مسلمانوں کا اپنے گھروں کی طرف لوٹ آنا قطعن ناممکن ہے اور یہی خیال تمہارے دلوں میں رچ بس گیا تھا اور تم نے برا گمان کر رکھا تھا دراصل تم لوگ ہو بھی ہلاکت والے اور جو شخص اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ہم نے بھی ایسے کافروں کے لیے دہتی آگ تیار کر رکھی ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب کرے اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا جب تم غنیمتیں لینے جانے لگو گے تو جھٹ سے یہ پیچھے چھوڑے ہوئے لوگ کہنے لگیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دیجئے وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو بدل دے آپ کہہ دیجئے کہ اللہ پہلے ہی فرما چکا ہے کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چلو گے وہ اس کا جواب دیں گے نہیں نہیں بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو اصل بات یہ ہے کہ وہ لوگ بہت ہی کم سمجھتے ہیں آپ پیچھے چھوڑے ہوئے بدویوں سے کہہ دو کہ انقریب تم ایک سخت جنگجو قوم کی طرف بلائے جاؤ گے کہ تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے پس اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں بہت بہتر بدلہ دے گا اور اگر تم نے مو پھیر لیا جیسا کہ اس سے پہلے تم مو پھیر چکے ہو تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا لیسا علا الاعما حرج ولا علا الاعرج حرج ولا علا المریض حرج ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار ومن یتولیعذبہ عذابا علیما اندھے پر کوئی حرج نہیں ہے اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے اور نہ بیمار پر کوئی حرج ہے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرمامرداری کرے اسے اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے درختوں تلے نہریں جاری ہیں اور جو مو پھیر لے اسے درناک عذاب کی سزا دے گا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینت علیهم وآثابهم فتحا قریبا یقیناً اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جبکہ وہ درخت لے تجھ سے باعت کر رہے تھے ان کے دلوں میں جو تھا اسے اس نے معلوم کر لیا اور ان پر اتمینان نازل فرمایا اور انہیں قریب کی فتحہ انعیت فرمائی وَمَغَانِمَ كَثِيرَتَ يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور بہت سی غنیمتیں جنہیں وہ حاصل کریں گے اور اللہ غالب حکمت والا ہے وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَتًا تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَا النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اللہ نے تم سے بہت ساری غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے جنہیں تم حاصل کروگے پس یہ تو تمہیں جلدی ہی عطا فرما دی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیئے تاکہ مومنوں کے لیے یہ ایک نشانی ہو جائے اور تاکہ وہ تمہیں سیدھی راہ چلائے وَأُخْرَا لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا اور تمہیں اور غنیمتیں بھی دے جن پر اب تک تم نے قابو نہیں پایا اللہ نے انہیں اپنے قابو میں رکھا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے وَلَوْ قَاتَ لَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّهُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اور اگر تم سے کافر جنگ کرتے تو یقیناً پیٹھ دکھا کر بھاگتے پھر نہ تو کوئی کارساز پاتے نہ مددگار سنت اللہ اللہ تی قد خلت من قبل وَلَن تَجْدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا اللہ کے اس قائدے کے مطابق جو پہلے سے چلا آیا ہے تو کبھی بھی اللہ کے قائدے کو بدلتا ہوا نہ پائے گا وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَغْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرًا وہی ہے جس نے خاص مکہ میں کافروں کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک لیا اس کے بعد کہ اس نے تمہیں ان پر غلبہ دے دیا تھا اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے ہم الذین کفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والہدی معکوفا ان يبلغ محل ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطعوهم لم تعلموهم ان تطعوهم فتصیبكم منہم معرّت بغیر علم لیدخل اللہ فی رحمته من یشاء لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے لیے موقوف جانور کو اس کی جگہ میں پہنچنے سے روکا اور اگر ایسے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں نہ ہوتیں جن کی تم کو خبر نہ تھی یعنی ان کے پس جانے کا احتمال نہ ہوتا جس پر ان کی وجہ سے تم کو بھی بے خبری میں ضرر پہنچتا تو تمہیں لڑنے کی اجازت دے دی جاتی لیکن ایسا نہیں کیا گیا تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کریں اور اگر یہ الگ الگ ہوتے تو ان میں جو کافر تھے ہم ان کو دردناک سزا دیتے اذ جعل الذین کفروا في قلوبهم الحمیت حمیت الجاهلیة فانزل الله سکینته على رسوله وعلى المؤمنین وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ تَقْوَى وَكَانُوا اَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا جبکہ ان کافروں نے اپنے دلوں میں آر کو جگہ دی اور آر بھی جاہلیت کی سو اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنین پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور اللہ نے مسلمانوں کو تقوی کی بات پر جمائے رکھا اور وہ اس کے احل اور زیادہ مستحد تھے اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے لقد صدق الله رسوله الرؤی بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسكم محلقین رؤوسكم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا یقیناً اللہ نے اپنے رسول کو واقعہ خواب سچا دکھایا کہ انشاءاللہ تم یقیناً پورے امن و امان کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوگے سر منواتے ہوئے اور سر کے بال کترواتے ہوئے چین کے ساتھ نڈر ہو کر وہ ان امور کو جانتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے پس اس نے اس سے پہلے ایک نزدیک کی فتحہ تمہیں میسر کی وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ دھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کرے اور اللہ کافی ہے گباہی دینے والا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التورا ومثلهم في الانجیل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلض فاستوى فاستوى على سوقه یعجب الزرع لیغیظ بهم الكفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرتا واجرا عظیما محمد اللہ کے رسول ہے اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں آپس میں رحم دل ہیں تو انہیں دیکھے گا کہ رکوع اور سجدے کر رہے ہیں اللہ کے فضل اور رضا مندی کی جستجو میں ہیں ان کا نشان ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ہے ان کی یہی مثال تورات میں ہے اور یہی مثال انجیل میں ہے اس کھیتی کی مثل جس نے اپنا پتھا نکالا پھر اسے مصبوط کیا اور وہ موٹا ہو گیا پھر اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا اور کسانوں کو خوش کرنے لگا تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو چڑھائے ان ایمان والوں اور نیک آمال والوں سے اللہ نے بخشش کا اور بہت بڑے سواب کا وعدہ کیا ہے